موسیقی ناظرین کامیاب لوگوں کی کہانی میں آج ہمارے گیسٹ ہیں سبائی وزیر براہ آپاشی محمد موسیقی لگاری جو نہ صرف اپنی خوش مزاجی منسکل مزاجی اور قابلیت کی وجہ سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں بلکہ ملک میں پانی کی مجودگی تقسیم اور بہتری کے منصوبوں کے حوالے سے وسیع تجربہ بھی رکھتے ہیں آج جب ہم ان کے دفتر پہنچے تو انہوں نے ہمیں بالہانہ انداز میں ویلکم کیا ان کی ذاتی زندگی اور سرکاری امور کے حوالے سے کیا بات چیت ہوئی آپ بھی سنیے اور جانیے موسیقی 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 شتا آیا جنال مشرار جتے ہیں سیاست میں آنے کا شوق کیسا پڑا ہوئا سیاست میں آنے کا بالکل کوئی شوق نہیں تھا تو پھر آئے کیسے میں تو رویٹرز نیوز ایجنسی کے ساتھ کام کیا کرتا تھا میں نے بیسیکل انجنیرنگ پڑھی اور میں ان کی کمیونکیشن سسٹمز دیکھا کرتا تھا سن دو ہزار دو والے جب الیکشن آئے جنرل مشرف نے کنڈیشن لگائی تھی کہ آپ کو گرائجوئٹ ہونا چاہیے میرے والد صاحب میں سے پہلے الیکشن ہدا کرتے تھے میرے والد صاحب نے آرمی جوائنٹ کی تھی سینر کے انویج کرنے کے بعد اس زمانے میں آپ سینر کے انویج کر کے آرمی جوائنٹ کیا کرتے تھے تو وہ جو ٹریڈیشنل گرائجوئٹ ہونے والا ہے وہ ٹریڈیشنل گرائجوئٹ اس اچھ نہیں کر اس زمانے میں پی ام اے میں آپ کو بی اے کی ڈگری بھی نہیں ملتی تھی جیسے آپ بی اے کی ڈگری بھی نہیں ملتی تھی تو بہت سے لوگوں نے کہا کہ آپ ایکویویلنس لے لیں سٹارس کالیج کا وار کورس کا اس کورس کا اس کورس کا ایکویویلنس بھی تو مل جاتے ہیں آپ کو تو انہوں نے کہا نہیں یار اب جو ہے میرے خیال میں نئی جنریشن کو آگے لانا چاہیے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ نوکری چھوڑو اور آو آکے الیکشن لڑو میری والدہ نے بھی اس پہ کافی احتجاج کیا کہ بچوں کو پڑھایا ہے اس لئے تھا اس کام میں آکے لگ جائیں لیکن میرے والد صاحب کا کہنا یہ تھا کہ بہتر لوگوں کو آنے کی ضرورت ہے بڑے لکھے لوگوں کو اس کام میں آنے کی ضرورت ہے تاکہ بہتر کانٹریبیوٹ کر سکیں میں نے والد صاحب سے کہا میں نے کہا کہ اس زمانے بائیس ہزار پر تنخواہ ہوتی تھی انٹری کی اور میری تنخواہ کیونکہ میں باہر کی کمپنی کے ساتھ کام کرتا کیسے کئی گناہ رہا تھا میں نے کہا کہ خدا کا خوف کریں بائیس ہزار پر میں تو گھر نہیں چلتا تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہر چیز کو پیسے میں نہیں تولا جاتا اور انہوں نے جو ایکشن کیا انہوں نے اس طرح پلو اٹھا گی تھا انہوں نے کہا جب پلو اٹھا گے کوئی دعا دیتا ہے کہ اللہ کرا بھلا کرے وہ بیسی کی مشکل آسان ہی کرتے ہو انہوں نے کہا اے دا بھی کوئی مل ہوتا ہے ہر شہر پیسے کے اندر نہیں تولی جاتی اور بھوکے نہیں مروگے اتنا تمہیں دے جاؤں گا کہ تمہاری روٹی عزت کی چلتی رہے گی ہرس کا تو کوئی انڈ نہیں ہے تو ان کے حکم کے مطابق پھر الیکشن نے حصہ لیا اللہ تعالیٰ نے کامیاب کیا اور اس طرح پہ بھی تفائیل ہے محسن صاحب کا پورا علاقہ کون سا ہے جہاں پہ آپ نے زیادہ زندگی گزری اور پھر آپ کی جو ہے اپتدائی جو ہے ایڈوکیشن ہے وہاں سے ہوئی میرے والے صاحب فوج میں تھے گئی تو اس لئے جس طرح کے فوجی افسروں کا کبھی کہیں توارلہ کبھی کہیں توارلہ کبھی کہیں توارلہ کبھی کوئیٹا میں ہے کبھی پنڈی میں ہے کبھی لہور میں ہے کبھی بہاولپی میں ہے کبھی ملتان میں ہے کرتا ہے تو اس لئے مجھے بچپنی سے میرے والے صاحب نے ہوسٹل میں ڈال دیا تھا میں یہاں لہور میں ایجسن کالج میں ہوسٹل میں تھا اور پھر اس کے بعد یہاں سے میں نے جب پڑھ لیا تو یہاں بھی جب میرا سینر کینوش کا ریزلٹ آیا تو میرا بہت اچھا ریزلٹ آیا تھا اور میری خواہش تھی کہ میں ہائر سینر کیمریج کے اندر لیٹرچر ہسٹری فیلوسیفی کے اندر آگے پڑھوں جس طرح اس زمانے میں رواج تھا کہ اچھے سٹوڈنٹ ہو تو تمہیں انجنیرنگ کرنی ہے یا میڈیکل کرنی ہے تو جب میں نے وہ فارم رکھے اپنے والے صاحب کے سامنے ہسٹری لیٹرچر وغیرہ کے لیے بہت مہراز ہوئے میں نے کہا یہ پڑھ کے کیا کرو گے کوئی ڈاکٹر بنو کوئی انجنیر بنو اللہ نے تمہیں قابلیت ایک دیے میرے سے تو یہ نہیں ہوگا میرا مزاج دیے میری پسند کی چیزیں وہ لٹرچر اور ہسٹری اور وہ چیزیں پھر میں نے ایک چھوٹی شرط رکھی میں نے کہا یہ شرط پر پڑھوں گا کہ مجھے پھر آپ امریکہ پڑھنے کے لئے پڑھیں گے تو میں نے کہا چھے تم پڑھو انجنیرنگ پڑھنی ہے تو انجنیرنگ پڑھو اور پھر تمہیں امریکہ پڑھیں گے اس شرط کے ساتھ پھر میں انجنیرنگ پڑھیں گے میں نے امریکہ چلا گیا وہاں سے جب میں واپس آیا تو اب تو وہ کمپیور کمپنی ختم ہو گیا آئی بی ایم کے ساتھ مقابلے کی کمپنی ہوتی تھی کامپیک کمپیورٹ جو کامپیک کمپیورٹ کے یہاں پہ ڈیلر سے ان کے ساتھ پہنچے نوکری ملی اور میں یہاں پہ نیٹ ورکس وغیرہ ان کے لئے انسلائل پیا کرتا تھا کیونکہ میں لگری کی اسی چیز کی تھی وہاں پہ پھر مجھے رویٹرز نیوز ایجنسی ای طرف سے ایک اپرچونیٹی ملی ان کا بھی یہی کممیونکیشنز دیکھا کرتا تھا وہ زمانے میں انٹرنیٹ وغیرہ نہیں ہوتے تھے تو ایک ہمارا کممیونکیشن کا سسٹمز ہوتا تھا ایک ہماری سب مرین کیبل چل رہی ہے جو کراچی سے بارین بارین سے اس طرح جاتی ہے اور اس طرح پر پر بامبے اور سنگپور جاتی ہے اور ساید دنیا کو جو کنیکٹ کرتی ہے ہماری نیوز وائر لیتے تھے اور جو فائننشل انسٹیوشنز ہوتی تھیں جو فائننشل ورڈ کی جو انفرمیشن ہوتی ہے کرنسیز ہیں وہ ہر لمحے تبدیل ہو رہی ہیں کممارٹی مارکٹس ہیں سٹاک مارکٹس ہیں لوگوز کے اندر انویسمنٹس کرتے ہیں بینکس کو ہر وقت ڈیلنگ ہوتی ہے اور ایک بینکس کا اپس میں ڈیلنگ کا نظام ہوتا ہے جس کو ڈیلنگ سسٹم کھا رہا ہے ایک بینک نے اگر یورو خریدنا ہے اور ٹاؤن بیچنا ہے اور سویس فرانک لینا ہے تو وہ جو ڈیلنگ سسٹم ہوتا ہے وہ کرتے ہیں تو وہاں پہ جب میں تھا تو میرا ایکسوزر ہوا یہ گلوبل فائننشل مارکٹس کو مجھے بڑا فیسنیٹ کیا اس نے تمہارا جو کنٹری ہیڈ تھے میں نے ان سے کہا کہ جی مجھے انجنیرنگ سپورٹ سے اگر اس پر انٹرانسفر کر دیا جائے تو انہوں نے کہا کہ پھر تم کوئی اس قسم کی کوئی سرٹیفیکیشن ڈگری ڈپلوما کوئی چیز کرو نا فائننس ایکنومک سرس کے اندر تو پھر میں نے پنجاب انیورسٹی سے اپلائیڈ ایکنومک سرس کے اندر پوست گریجویٹ ڈپلوما کیا ہے اور سیکیورٹیز انسٹیٹیوٹ سے گلوبل فائننشل مارکٹس کے اندر سرٹیفیکیشن کی تو پھر مجھے وہ انجنیرنگ سپورٹ سے چینج کر کے پروڈٹ سپورٹ میں جہاں میں لوگوں کو سکھایا کرتا تھا کہ یہ سوفٹر کو کیسے استعمال کرنا اور ان چیزوں کا کیا امپیکٹ ہوگا اگر انٹرس ریٹ چینج ہو رہا ہے تو کرنسیز کے اس طرح افیکٹ ہوں گی دنیا کے اندر اگر کوئی تینشن ہوگی ہے اگر پرائس بڑھ رہی ہے اوائل کی بڑھے گی تو نیچے کب آئے گی گولڈ کے اوپر اس کا کیا امپیکٹ ہوگا تو پھر لوگوں کو انویسمنٹس کے اندر گائیڈ کرنے کے لئے اس کے طرح تھا میری زماری جی نورت آف پاکستان تھا ہمارے کلائنٹس لاہور میں تھے فرسلاباد میں تھے پشاور میں تھے اسلامباد میں تھے تو ان لوگوں کے جو سپورٹ دینی ہوتی ہے پروڈٹ کی سپورٹ کی کمیونکیشنز کی بھی کیونکہ میں انجنئر بھی تھا تو دونوں چیزیں میں کیا کرتا ان کے لئے میں یہ کام کیا کرتا اچھا ابھی آپ نے بات کی کہ آپ ہسٹلائز بھی آپ کی ایک لائف رہی تو ہسٹلائز بچے جو ہوتے ہیں عام طور پر اپنی فیملی کو بہت مس کرتے ہیں کہیں نہ کہیں احساس محرومی رہ جاتا ہے جب آپ ہسٹلائز تھے شروع سے ہی تو کہیں نہ کچھ کمی تو رہ گئی ہوگی کچھ والدین کی محبت کی کمی بندہ چاہتا ہے جی میں اپنے ماں باپ اپنے گھر کے قریب رہوں تو آپ کو بھی ایسی فیلنگز تھی مزی کی بارہ بتاؤں جی میں تو واپس ہسٹل میں جانے کے لئے لک فارورڈ کیا گرتا تھا کچھ لڑکے ہوتے تھے جو رات کو رو رہے ہوتے تھے لیکن میں ان لوگوں میں سوڑا اس کو بہت پسند ہوتا تھا اور ہوتا یہ ہے کہ آپ کے ہم عمر اپنی کلاس میں ہی 20-25 لوگ جو آپ کے ہم عمر دوست ان کے ساتھ کو تو اس زمانے کے جو بانڈنگز ہوئی ہیں میرے خیال میں اتنے سرونگ بانڈنگز آپ کو کہیں آرگینلٹی میں نے بالکل بہت اچھا وقت گزارا ہے بہت خوش ہوں اس زمانے کے میں جو میرے دوست ہیں وہ میرے قریب ترین دوست ہیں اور میرے لئے تو ایک بہت اشار ان میں کوئی ایسے نام جو آج اہم پوستوں پہ ہوں کچھ ایسے نام ہیں جی نہیں سیاست میں تو ایسا کوئی ان میں سے نہیں آیا میری کلاس ہو ایسا تو میرے سکول کے تو بہت سے لوگ عمران خان صاحب بھی ہمارے سینئر رواہ کرتے تھے اچھا اسی طرح ایسن کالیج کے شاہ محمد کوئی شبت سیاست میں تو ایسن کالیج کے بہت سے لوگ ہیں لیکن میری کلاس میں سے سینیٹر وقار ہوتے تھے احمد رضا مانکہ ہوتا ہے ابھی بھی مانکہ تو بھی احمد نہیں ہے لیکن ہی ہوسٹل والے نہیں ہوتے تھے یہ ڈے سکولرز ہوتے تھے شادی فیملی میں ہوئی ہے یا فیملی سے باہر ہوئی ہے جی شادی میری جو بیوی ہے وہ میرے تایا کی بھی بیٹی ہے میری خالہ کی بھی بیٹی ہے میری دونوں طرف سے فرسٹ کزن ہے اس لیے اسے بہت بنا کے رکھنی پڑتی ہے کیونکہ والد صاحب سے بھی جوتے پڑھیں گے اور والدہ سے بھی جوتے پڑھیں گے یعنی آپ مسلسل پریشر میں ہیں فیملی پریشر میں اچھا بچے کتنے آپ میرے دو بیٹے ہیں اور ایک بیٹی تو بیٹے بڑا کون ہیں میرا بڑا بیٹا جو ہے وہ آج کینیڈا میں ہیں پڑھ رہے ہیں وہاں پہ چھوٹا بیٹا جو ہے میرا وہ پی یہاں نوکری کر رہے ہیں اسکری بینک میں اور بیٹی میری جو ہے غلام صاحب انسٹیٹیوٹ میں ابھی پڑھ رہی ہے کسی کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں بلکل نہیں بہت مشکل کام ہے آپ کو اپنے آپ کو مارنا پڑ کر آپ کو سب دنیا کے مسئلے مسائل سارا دن سننا ہے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کرنی ہے اس کے لیے خاص مزاج ہونا بہت ضروری ہے اگر آپ کا وہ مزاج نہیں ہے تو آپ شاید یہ نہ کر سکیں مجھے اپنے بچوں میں وہ نہیں لگا کہ ان کا یہ مزاج لیکن آپ کو صبر سے بات سننی ہے آپ کے پاس جو بھی آیا ہے وہ آپ کے پاس سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کن فیقون والی طاقت ہے کہ جی یہ والی جو سڑک ہے یہ کیوں نہیں بنی ابھی تک یہ سڑک بننی چاہیے میری عبادی کے اندر سکول نہیں ہے میری بیٹے کو نوکری چاہیے اس قسم کی وہ چیزیں وہ یہ نہیں سمجھتا کہ ان ساری چیزیں کرنے کے لیے اس کا پیچھے کا نظام کیسا ہے تو لوگ آپ سے ترش بات بھی کرتے ہیں لوگ آپ سے ناراض بھی ہوتے ہیں اور اس کے لیے تو آپ پر نہایت صبر والا ایک اور انڈرسٹینڈنگ قسم کی جب لوگ آتے ہیں پریشر رائز زیادہ کرتے ہیں یا اپنی چلے ڈیمانڈز کرتے ہیں یا ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں تو اس طرح جب ان کی ایٹیٹیوٹ بدل جاتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ترش ہیں تھوڑے تو غصہ آتا ہے پھر اتنی عمر گزر گئی کہ اب نہیں آتا اور میرا ایک پتہ نہیں خوبی ہے کہ کمزوری ہے میں لوگوں کو درخاتا نہیں جنرلی جو دیکھا ہے آتا ہے کہ آپ کو چٹھی دے دو فون کر دو روانہ کر دو چاہے چیز پوسیبل ہے یا نہیں ہے کہ میں نے تو افسر کو کہہ دیا وہ افسر کرے گا میری ایک اکثر لوگ تو کہتے ہیں بری عادت ہے لیکن میرے خیال میں ایک اچھی عادت ہے کہ میں لوگوں کو مس گائیڈنی کرتا اس کام کے اندر یہیے رکاوٹیں انشاءاللہ رکاوٹیں جب دور ہوں گی تو یہ کام ہو جائے گا خوشی کس بات پر محسوس ہوتی ہے خوشی بہت سی چیزوں پر مسئلہ خوشی اپنی بیٹی کو ہستے ہوئے دیکھ کے خوش دیکھے بھی خوشی محسوس ہوتی ہے اچھا کھانا کھا کے بھی خوشی محسوس ہوتی ہے مجھے سیر کرنے کا شوق ہے اچھی جگہوں پر جا کے بھی خوشی ہوتی ہے کسی کی مدد کر کے جب وہ جسے والے صاحب نے کہا لیں گے پلو اٹھا کے جب وہ دعا دے گا تو اس میں بھی خوشی محسوس ہوتی ہے یہ کسی ایک چیز کے اوپر وہ نہیں ہے کہ کیا چیز خوش کرتی ہے ابھی آپ نے بتایا اچھا کھانا اچھا کھانے میں کیا کیا پسند ہے مجھے دیسی کھانا پسند ہے میں کافی دنیا گھوما ہوں باہر پڑتا بھی رہا ہوں لیکن جو مزا اپنے دیسی کھانے میں دیسی کھانے میں تو بہت سارے ڈشز ہیں مجھے جی سجی بڑی پسند ہے سجی کے ساتھ ایک ہوتا ہے جو فیٹ ہوتی ہے پیور جو میرے دوست کہتے ہیں کلیسٹرول اسیدی جا کے دل میں درے گی دم بوس کو کہتے ہیں جو دمبے کی جو پیور فیٹ ہوتی ہے مجھے وہ بہت پسند ہے مجھے جی ہماری کڑھائی بہت پسند ہے مجھے گوشت پسند ہے بیسی کھانے تو جب دوست اور یہاں ڈاپٹر دراتے ہیں کہ جنابی جا کے فیٹ بن جائے گا اور ہارٹ کے اوپر پروبلم ہوگی تو پھر آپ پھر بھی کھائے جاتے ہیں زندگی کی چھوٹی چھوٹی خوشیں یہ تو اللہ تعالیٰ کرم کرے گا میں تو اس چیز پہ اللہ تعالیٰ سے بہتری مانگے یہ چھوٹی چھوٹی خوشوں کو تو اس پر نہیں قربان کرے گا سیاست میں گولز ہوتے ہیں نا آپ منسٹر بنتے ہیں یا ایم پی بنتے ہیں پھر منسٹر بنتے ہیں پھر سی ایم کی آپ کی خواہش ہوتی ہے اور ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے یا پھر وہ کہتا جی میں منے بنوں اور پرائم منسٹر بنوں آپ کی خواہش منسٹر بن کے ختم ہو چکی ہے یا ابھی آپ کو لگتا ہے کہ ابھی عشق کے امتحان ہوگی میں نے ایسن شاہر آپ کو میری بات عزیب لگے میں نے کبھی کسی اس چیز کے لیے خواہش نہیں کی ابھی بھی میں نے جب یہ مجھے عران خان صاحب نے بلا کے میرا کوئی گروپ نہ میری کوئی لوبی ہے اللہ کا شکر ہے میری کوئی ساکھ ایسی تھی کہ عران خان صاحب نے مجھے بلا کے انہوں نے کہا کہ محسن you seem to know things about the water issues میں چاہوں گا کہ تم ہمارے ایریگیشن کے نمیسٹر بنو اور اسی طرح میں جیسے کہ میں I'm not a very ambitious man میرے میرے ایگار دوست پھی مجھے ایمیرے کہتا ہے کنٹینٹ تو کیوں ہر وقت ہوتا ہے یہ دنیاوی ہر لحاظ سے نہ مجھے پیسہ موٹیویٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ عزت کا وقت گزروا دے اللہ تعالیٰ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے باقی اگر آپ نے دو روٹی کھالی یا آپ نے چار روٹی کھالی یا آپ نے سزوکی گاڑی پہ چڑھ گئے یا مرسیڈیز گاڑی پہ چڑھ گئے یہ بھی اس پہ بھی آپ کو میں چھوٹی سے اپنے مثال دوں میرے والد صاحب بہت ہی ہر کسی کو اپنا باق پسند مجھے اپنے والد صاحب بہت پسند اور میں نے ان سے بہت سیکھا زندگی کو کنٹینٹمنٹ کے حساب سے ایسن کالج میں پڑھا کرتے تھے ہم لوگ ایسن کالج میں باہر نکلنے مجھے والد صاحب پندرہ سو روپے مہینہ پاکٹ منی دیا کرتے تھے میں یہ اکاسی بیاسی کی باہت میں نے ان سے کہا کہ ایسن کالج دن تو کافی ہوتے تھے یہاں پہ باہر نکلتے ہیں ٹیکسیوں کا کرایا شرائع اتنا ہو جاتا ہے تو اگدم انہوں نے میری بات روکے کہ میں کہ ٹیکسی میں نے کہا ہاں جی تو سٹوڈنٹ آدمی ہو چارہنے میں دور بس پہ چڑھو تم تو میرا پہلا ریاکشن یہ تھا کہ ساری عمر آپ کو پیمپر کرتے لکھا خان صاحب سردار صاحب یہ ہو کہ میں اور مطلب بس میں چڑھوں گا انہوں نے ایک بڑی ایسی بات کی جو میرا جس میری زندگی پہ اس کا بہت اثر ہوا انہوں نے کہا کہ ریت کی ناک بناو گے تو ہر وقت بھر جائے گی اگر تمہارا خیال ہے کہ ٹیکسی پہ چڑھنے سے تمہاری عزت ہے اور رکشے پہ یا ویگن میں یا بس میں بیٹھنے سے نہیں ہے تو پھر وہ ٹیکسی کی عزت ہے تمہاری عزت نہیں ہے اگر تم نے رولیکسی گھڑی پہن کے سمجھا کہ تمہاری عزت ہے تو رولیکسی گھڑی کی ہے مرسیڈیز گاڑی میں چڑھ کے تمہاری عزت ہے شخصیت میں وزن پیدا کرو بیٹا سہارے نہ ڈھونڈتے رہو سہارے ڈھونڈتے رہو گے تو ساری عمر اپنے آپ کو احساس کم تلی نہیں نحسوس کرو گے اگر تمہیں پندرہ سو روپے میں تمہارا باپ افورڈ کر سکتا ہے تو پندرہ سو روپے میں گزارا کرو دوسرے کو دیکھے کہ وہ گاڑی میں جاتا ہے اس کے پاس مرسیڈیز اس کے پاس اس ریس میں اس نے تمہارے سے روک کے رکھی کوئی تمہیں دے نہیں سکتا ہے یہاں بریک لیتے ہیں بڑے خوبصورت بات انہوں نے کی کہ جب آپ کی شخصیت بلڈ اپ ہو رہی اور گروم اپ کر رہے ہیں تو اس وقت جو ان کے والد صاحب کی ایک مثال میں اچھاتا ہوں کہ آگے بھی کنوے ضرور ہونی چاہیے کہ ریت کی ناک نہیں بنانی چاہیے خود کو ڈیوالپ کرنا چاہیے یہاں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد جب میں واپس آؤں گا تو مزید بات کریں گے ہمارے ساتھ رہے گا حضور پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں اور محسن صاحب کی طرف چلتے ہیں اچھا محسن صاحب آپ نے بریک سے پہلے بات کی کہ آپ کی کوئی لابی نہیں جن کی کوئی لابی نہیں ہوتی ان کے خلاف لابیاں کام کرنا شروع کر دیتی ہیں کس طرح ڈیل کرتے ہیں پھر میں نے یعنید کبھی ایسا محسوس ہی نہیں کیا کہ میرے خلاف کوئی لابی ہے یا کچھ ہے میں دفتر سے گھر گھر سے دفتر آفیس کا کام کیا ہلکے میں گئے وہاں پہ کام کیا میں آپ پولٹیکل آدمی ہیں پولٹیکل پریشرز بھی آتے ہیں انہی لوگوں کے اوپر کس طرح ڈیل کرتے ہیں اس کو دیکھیں میں جو چیز دیکھتا ہوں جی ہمارے ملک کا ایک بہت بڑا مسئلہ یہ رہا ہے کہ ہم نے سسٹمز کو بیڈنی کیا بلکہ جو سسٹمز تھے ان کو ہم نے آہستہ آہستہ خراب کیا میں یہی نہر کا محکمہ جب ہم دیکھیں جب ہم نے یہ کلونیل رولر سے جب اس کو ہم نے انہیرٹ کیا تھا تو یہ ایک ابھی بھی بلکہ دنیا کا سب سے بڑا کنٹیوز کنال سسٹم ہے اور یہ پورے اس بڑے صغیر ہند کے اندر خصوصا پنجاب کے اندر ہم بات کے ہیں جہاں پہ جا رہا ہے پنجاب اور سندھ کے اندر پہ سکھر بیراج اور وہ سارا جو انگریزوں نے بنایا تو اس سارے نظام کا ایک اصول تھے جن کے تہتی چلتا تھا ہم نے آہستہ آہستہ ان اصولوں پہ کمپرمائز کرنا شروع کر دیئے آپ تو مجھ سے چھوٹی عمر کے ہیں مجھے تو اچھی طرح یاد ہے کہ نہروں کے دونوں کناروں کے اوپر درخت ہوتے تھے خوبصورت نہر کی پٹھڑی کے جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی آپ پرمٹ لے کے جاتے تھے اور آپ کو بیلدہ روک دیا کرتا تھا کہ سب آپ کا پرمٹ نہیں ہے آپ نہیں جا سکتے ایک نظام تھا نا یہ نہری نظام ہو گیا ڈاک کا نظام تھا ہمارا ہر جگہ ڈاکیا جا کے خط پہنچایا کرتا تھا ریلوے کا نظام تھا ہمارا بہترین ہر طرف جاتا تھا ریلوے was a very prestigious institution of the state جس میں ریلوے کی نوکری ریلوے کے افسر ریلوے کے سرویس کیچیز ہوتی تھی کسی تعلیم کو دیکھ لیں ہم جگہ جگہ ہم نے اب سکول تو بہت جاڑا بنا گئے لیکن کیا تعلیم کا میار وہ ہے ہسپتال بہت بن گئے ہیں کیا ہمارا کیونکہ ہم نے ان نظاموں کے ساتھ کامپرمائز کر دیا جس وقت ہم کسی سسٹم کے تہہ چلتے ہیں تو میں اپنے کولیگز کو اور دوستوں کو یا جو political pressure آتا ہے ان کو یہ سندھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہمیں نظاموں کو اپنی جگہ پہ لانا ہے اگر ایک جب ہماری جب پچھلی recruitment ہوئی ہماری سڈیوز کی ہماری چالیس بچے ہمارے بھرتی ہوئے تو بہت سارے جاننے والوں نے سیاسی اور غیار سیاسی لوگوں نے بہت مجھ سے کہا کہ فلان بچے کا فلان جگہ تبادلہ کروا دو یار وہ دور نہ جائے یار لاہور رہنے دیمت کو یار اس کو ملتاہن شہر میں رہے گا کدھر جائے گا بہت سارے لوگوں نے مجھے میں نے جب ان بچوں کو بلائیا جب ان کی ٹریننگ ختم ہوئی جب ان کی الوکیشنز کرنی تھی میں نے اپنے سیکریٹری صاحب سے بھی بات کی کیونکہ انتظامی امور ذمواری ہوتی ہے سیکریٹری کی اور میں نے سیکریٹری صاحب سے بات کی اور میں نے کہا کہ ہم یہ کیوں نہ کریں کہ جو بچے نے اچھا کام کیا ہے اس کو ہم ریوارڈ کریں ہم نے وہ جو چالیس پوزیشنز ہمارے پاس خالی تھی ان کو ہم نے لسٹ کر دیا اور جس بچے نے ٹاپ کیا تھا بیٹا تم اپنی چوائس دے لو جو سیکنڈ آیا تو تم اپنی چوائس دے لو جو بچہ چالیس ہوا ہے میں نے کہا بیٹا بچی یہی جگہ ہے اور چوائس کوئی نہیں تاکہ ان کو یہ چیز کی سمجھ آئے کہ ہم خود بھی کچھ کر سکتے ہمیں ساری عمر سفارشوں کے سہارے نہیں ڈونڈنے اور میں جیسے آپ کو پہلے تھوڑی در بات کر رہا تھا اس سال وہ جو بچے ہمارے فیلڈ میں ہیں کوئی راجنپور میں ہیں اور کوئی اس وقت پہاون لیگر میں ہیں بہتر کام کیا اور اندازاں تقریباً ہماری اس سال خریف کے سیزن کے اندر پانی کی ڈیلیوری ساٹھ فیصد دہتر ہو جائے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر ٹیل کے انڈ پہ پانی پہنچا ہے لیکن اگر پچھلے سالوں میں وہ تیس نوبر برجی تک پہنچ رہا تھا تو اس دوہا شاید چالیس پینتالیس بیتالیس تک پہنچا ہے سو دیر از ان امپروومنٹ بکوز ان بچوں کو یہ انکلکیٹ کرنے کی کوشش کی ہے کہ بیٹا محنت کرو گے تو انشاءاللہ آگے جاؤ گے یہ سفارش والے کلچر کو ہم یہاں پر ڈسکریج کریں گے تو نظام بنانے کی کوشش ہے اچھا لگاری صاحب کہتے ہیں کہ جنگل میں مور ناچا کس نے دیکھا آپ جی جو کام کر رہے ہیں ٹیل اور پاکستان کے اندر یہ بڑی اس پر گفتوب ہوتی ہے کہ ٹیل انڈر کو پانی نہیں ملتا آپ کے دور میں کافی زیادہ پانی ملا ہے لیکن میڈیئر میں اسنا پروجیکشن نہیں کی گئی آپ خود اس سے خائف ہیں یا آپ کا کانٹیکٹ نہیں ہے یا آپ کی ٹیم اسنا کام نہیں کر رہے ہیں شاید پروجیکشن کرنے کا ہمیں شاید گر نہیں آیا حقائق تو یہ ہے کہ اس سال تقریباً ہم نے تین ہزار دو ہزار نو سو کچھ لوگ پانی چوری کے اوپر ان کو جیل بھیجا گیا اریسٹ ہوئے ان کے اسی طرح تقریباً آٹھ نو ہزار آوکلیٹس کی سائزز جو بڑی تھی ان کو چھیک گیا گیا تاکہ پانی صحیح جائے اس سال ہمارا جو واتر تھفٹ کی کیمپین تھی اس کے اوپر ہمارے سال پولیس نے بھی تعاون کیا اور ہم نے پیٹرولنگ بھی کی اور اس کو بہتر کیا شاید ہم اس کو اس لحاظ سے پروجیکشن نہیں کر سکے ہماری یہ کمزوری رہ گئی لیکن پھر وہی ہے جو اینڈ یوزر ہے ہمارا جس کو جو ہمارے دپارٹمنٹ کے ہونے کا مقصد یہ ہے جس چیز کے لئے آیا ہے کہ ہم نے پنجاب کے کسانوں تک پانی پہنچانا ہے دریا میں سے ہم نے پانی لینا ہے اور ہم نے کسان تک پہنچانا ہے ہماری پرپوز آف اگزیسٹنس اس محکمے کے وجود میں ہونے کا مقصد یہ ہے ہم نے اس چیز کے اوپر زور دینا ہے اور اس کے اوپر ہم لوگ کوشش کرنا ہے دنیا میں کہاں کہاں سفر کیا امریکہ پڑھنے کے لئے گیا تھا تو اس لئے وہاں پہ تقریباً امریکہ سارا دیکھا سیر کرنے کا شوق تھا چھوٹیوں کے اندر میرے سکول کے دوست بختر جگہوں پہ ہوتے تھے سفر کرتے ہوئے سٹوڈنٹ زمانے میں سب سے زیادہ مسئلہ ہوتا ہے رہائش کا ہوتلوں کا خرچے کا تو بہت سارے ساتھ کے سینئر جونئر کلاس سے لوگ پورے امریکہ میں پہلے ہوئے تھے تو امریکہ تقریباً سارا دیکھا اللہسکہ رہ گیا اللہسکہ نہیں گیا اور باقی تقریباً سارا امریکہ دیکھا اس کے بعد جب میں واپس آیا تو نوکری کے سلسلے میں ہمارے رویٹرز کا ریجنل آفیس سنگاپور میں ہوا سنگاپور بھی جانے کا وہ ہوا ہمارا انڈیا میں بھی ہمارا بومبے میں ہمارا کراچی والے بومبے کو رہی ہو تو بومبے بھی کام کے سلسلے میں جانے کا اتفاق ہوا کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے دلی میں ایک دفعہ وہ ویزاز دیئے تھے انہوں نے ایک دن کے لیے کرکٹ میچ دیکھنے دلی بھی گیا سری لنکا بھی گیا ہوں جی میں مالدیز بھی گیا ہوں دوبائی سعودی ریبیا بھی اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت دیتی اس کے بعد یورپ میں یوکے میں جی گیا ہوں فرانس گیا ہوں چیک ریپبلک جرمنی سویچلن اٹلی اللہ نے موقع دی ہیں جی گھومنے کے افریقہ میں کہرا گیا ہوں براکو گیا ہوں اچھا ہم نے بہت ساری ڈیویلپ کانٹریز کی بھی بات کی اور آپ نے دیکھے بھی ہیں پاکستان کے اندر ایک دور یہ تھا کہ ہم دنیا کا بڑا نیری نظام بنا رہے تھے پہلے بھی بنا تھا اس کو بھی ایکسپینڈ کر رہے تھے ایک آج کا دور ہے ان نیشنز کو اور ہماری نیشن کو ایک تو یہ ہماری ڈیٹیلیشن کی وجہ کیا ہے دوسرا کیا اب آپ کو لگتا ہے کہ ہماری قوم کے اندر یا ایسے ہی جو بھی لوگ یہاں پر اس وقت بس رہے ہیں یا اس وقت جو صورتحال ہے اس میں سے نکل کر ہم دوبارہ جسنا ماضی میں میک ایفٹ کر رہے تھے دوبارہ کر پائیں گے ایسے نیرے بھائی نظام جب تک نہیں کھڑے ہوں گے سسٹمز پروسیجرز اس وقت تک کچھ نہیں ہوگا ہم کبھی یہ نہیں ایکسپیکٹ کریں کہ میں ایک عمل کرتا ہوں اسا ایک نتیجہ نکلتا ہے یہ cause and effect ہوتا ہے ہم جو عمل کر رہے ہیں آج ان کا نتیجہ کچھ عرصہ سے ہم پچھلے 20-25 سال اس کے نتیجے میں ہم ایک جگہ کھڑے ہیں اگر تو جو نتیجہ ہے جہاں پہ ہم آج کھڑے ہیں ہم اس سے مطمئن ہیں تو ہم وہی کچھ کرتے ہیں تو پھر یہ نتیجہ رہے گا اور اگر ہم یہ نتیجے سے مطمئن نہیں ہیں تو ہمیں اس عمل کو تبدیل کرنا پڑے گا وہ انگریجی کی سائنگ ہے کمی بیشی شاید ہو اس میں it is share stupidity to expect different results from the same actions بیوکوفی کی انتہا ہے کہ میں کہوں میں اپنے عمل کو تو تبدیل نہیں کروں گا نتیجہ تبدیل ہو جائے تو ہم نے اس عمل کو تبدیل کرنا ہے اور ہم نے نظام دانے ہیں کہ سسٹمز چلیں انڈیویجورز نہیں مسیحہ کوئی نہیں ہوگا نظام چلیں گے تو سب یہ نظام چلیں گے بیوکوفیٹس ہو رہی ہیں کہ نظام بنے میں تو اپنی department کے اندر اس نظام کو بنانے کی کوشش کر رہا ہوں گی میں تو کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ہر چیز ہم ایک طریقے کے ساتھ پر ہیں اگر ہم نے کوئی چیز ہم نے کوئی منصوبہ بنانا ہے تو اس کو پوری فیزیبلیٹی اس کی دیکھیں اس کو چیک کر کے آگے چلیں اگر ہم نے مثال کے طور پر ہم نے کہیں پہ دریا کے اندر protective one بنانا ہے تو ہمارے پاس ایک ادارہ ہے جو models run کرتا ہے جو دیکھ کے بتائے گا کہ کس قسم کی intervention ہونی ہے کتنی بڑی وہ بند بننا ہے دیوار بننا ہے سپور بننا ہے اس کا angle کیا ہوگا کتنی وہ force کو کرے گا اس میں کئی دفعہ وقت ضرور لگ جاتا ہے لیکن مناسب کام اسی طرح ہی ہوتا ہے اگر بغیر منصوبہ بندی کے planning کے ہم کئی پہ بھی بنانا شروع کرنے سپور تو شاید وہ دریا تاکہ اس behavior کو اس کا effect نہ ہو ہم بحیثیت قوم بہت بے صبرے ہو گئے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بجلی کے سوچ کی طرح on اور off ہوں چیزیں نہیں نظام بننے میں time لگتا ہے اور ہمیں کئی دفعہ مشکل بھی ہوتی ہے لیکن وہ نظام سب کی بہتری پہ ہوتا ہے چھوٹی سی آپ کو مرحبہ مثال دوں ہم روز مراہ کی مثال ہے لال بطی پہ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو جس کی گرین بطی ہوتی ہے وہ گزر جاتا ہے اور سودھ جب میری باری آتے تو نویے پھر گزر جاتا ہوں جب ہم لال بطی پہ نہیں رکھتے تو سب ایک دوسرے کا راستہ روک رہے ہوتے ہیں ادھر تو سب نظام رکھ جاتا ہے تو وہ جو ایک بطی ہے وہ ایک نظام ہے اس کو فالو کریں گے تو سب کے لیے سہولت ہوگی میں دنیا جیسے میں کہا لندن کی سڑکیں لاہور کی سڑکوں سے تو بڑی ہیں گے ایک نظام ہے نظام کے تحت لوگ چلتے ہیں ہم یہاں پہ لینے تو ایڈ کرتے جا رہے ہیں درخت بھی کٹو اور لین بڑی کر دو انڈر پاس بنا دو اور اوور ہیڈ کر دو لیکن ٹرافک کو سنس نہیں دے رہے ہم کے طریقے کے ساتھ چلنا ہے اپنی لین میں چلنا ہے لال بطی پہ رکنا ہے باری کا انتظار کرنا ہے کسی نے بڑی ایک میرے دوست نے باہر سے آیا تھا وہ امریکہ میرے ساتھ پڑھتا تھا وہیں رہے گیا اور پھر وہ یہاں پہ آیا تو اسے ہستے ہوئے ایک وہ مثال پاکستان seems to be a nation in a hurry going nowhere جلدی کس بات کی اگ بجھانی ہے جا کے تسیل کرنا کہ وہاں جا کے دوبارہ بیٹھ کے گپے مارنی ہے لیکن اس وقت میں ٹرافک کے ہر قانون کی وائلیشن کروں گا تو جب تک وہ نظام کسی بھی سسٹم کا نظام جب تک نہیں بنے گا تو اس وقت تک کام نہیں چلے گا یہی ہمارا نہری نظام کیم جیسے بات کریں میں کانفرنس میں گیا اور کچھ وہ لفظ جو دماغ میں خوب سے جاتے ہیں میرے بات انہوں نے بات کی انہوں نے آگے کے کہا in the 1960s لاہور was the mecca of irrigation engineers of the world the whole world would look towards لاہور for guidance لہور 1960 کی دہائی انہوں نے irrigation engineers کے مکہ کی طرح تھا جس طرح ہم لوگ مکہ کی طرف روخ کرتے ہیں انجنئئر دنیا کے water engineers روخ کرتے تھے وہ لاہور کی طرف روخ کرتے تھے کیونکہ ہمارا اس وقت ایک نہری نظام دنیا کے لیے ایک نسال تھا ہم اس وقت ڈیمز بنا رہیتے بیراجز بنا رہیتے لنک کنالز بنا رہیتے ایک دریاء میں سے پانی لے کے دوسرے دریاء میں ڈال کے تیسرے دریاء میں ڈال کے جو اس کے پینے پانی پینے والے لوگ کے لئے پانی دے لیتے تب انڈس وارٹر ٹریٹی ہوئی تو ہمارے جو ایسٹن ریورز ہیں ستلج بیاس اور رابی ہندوستان کے پاس چلے گئے تو ان کے اوپر بھی ایک نہری نظام تھا تو ہم ان کو کہاں کہ نہروں سے زنین آباد ہوتی تھی تو ان کا دریاء ستلج ہم نے ہندوستان کو دے دیا اس کے لئے پھر ایک نظام بنانا ہم چلاف سے پانی لیتے ہیں اس کو راوی میں ڈالتے ہیں راوی میں آتا یہاں پر بلو سے ہم اس کو سلمان کی میں ڈالتے ہیں اور بھاور پر تک جا کر لیتے جا چاچا تو یہ کام کرے اس کا تعلق والا یہ کام کرے تو جس وقت ہم نے رائٹ جگہ نہیں ڈالا یا لوگوں کو گروہ نہیں کیا سسٹم ڈیویلپ نہیں کیا سسٹم ڈیویلپ کرنے کی ضرورت ہے اور وہ اوور نائٹ نہیں ہوتے دس is لانگ پروسس مجھے ایک چیز بات کرتے کرتے یاد آگئے دوہزار دس میں ایراب ورلڈ کے اندر ایک بڑی اپرائزنگ ہوئی تھی جس کو ایراب سپرنگ کہا جاتا تھا دوہزار دس آج ہم دوہزار دیس میں تقریبا بیٹھیں دس سال پہلے کی بات ہے تو وہاں پہ یوروگوئی کے ایک پریزیڈنٹ تھے ان کا مجھے بھی نام بھول رہ بزرگ تھے ورکس ویڈل نے ان کے پاس ہوتی کہ پاپا پاپا ان کو سپرنگ نام مجھے زین سے پوچھا کہ ایراب سپرنگ کے اوپر تمہارا کیا کامینت ہے کچھ اس میں کمی بیشی رہ گئی لیکن مجھے یاد پڑھ سپرنگ بیشی 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 لانگ ٹرم پلاننگ اور ہر ورک آپ کو سپرٹ نظر آرہی ہے ہمیں لانگ ٹرم پلاننگ اور ہر سپرٹ بھی دھوتی نیشنل آپ ریاستی ڈھانچہ ہوتی اس کے اندر روح ہوتی جو جانا چاہتی آپ کو نظر آتی دیکھ ہم سب کو میں بھی اس کا افیکٹ ہم بیشی مہنگی ہے ہے نا بیشی تنگ ہوتے ہیں نا بیشی 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 مہنگی ہے کیونکہ ہم اور ویری ڈانگ تائم ہم اس کو اتنا زیادہ سبسی ڈیز کر جو ہم نے اگریمنٹ اتنے انچے ریٹ کے اوپر ہیں کہ بہنگی بیجری لے کے ریاست سستی ہمیں بیج رہی ہے تو وہ ایک وہ گیپ تھا نا اس گیپ کو فل کرنے کے لیے ہمیں ادھار لینے پڑتے تھے پیسے لینے پڑتے تھے تو وہ شورٹ ٹرم تو بڑا اچھا لگ رہا ہوتا تھا لیکن اب اس گورمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ یہ لانگ ٹرم ہمیں اس کو ایڈریس کرنے کے لیے اس گیپ کو ہمیں فل کرنا اگر اس گیپ کو ہم نہیں فل کریں گے تو وہ جو ڈیفیسٹ ہے وہ بڑھتا جائے گا یہ مشکل فیصلی ہیں لیکن یہ کرنے کی ضرورت ہے ناظرین ہم بریک لے لیتے ہیں جب میں بریک کے بعد واپس آؤں گا تو ہم محسن لوگاری صاحب کے ساتھ چلیں گے انہوں نے کچھ جو ان کے ڈپارٹمنٹ ہے اس کو یہ معنیہ کریں گے اور وہاں دیکھیں گے کہ ان کا جو ڈپارٹمنٹ ہے جب سے یہ آئے ہیں وزیر کے طور پر پنجاب کے ایرگیشن کے تو انہوں نے وہاں کیا نئی چیزیں انٹرڈیوز کر رہی ہیں کیا نئی ڈیولیمنٹس وہاں لے کر رہے ہیں اس کے پر بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہی گئے گا ویکم بیک ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں محسن صاحب کے ساتھ کچھ سینئر جو لوگ ہیں ایرگیشن ڈپارٹمنٹ کے خاص طور پر صدیقی صاحب جو ہیں یہاں پر موجود ہیں ایک ایسی شخصیت ہے جو کہ نائنٹی یئر سے زیادہ اولڈ ہے اس وقت ایز ایک کنسلٹنٹ یہاں پہ کام کر رہے ہیں اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اور ان کی خوبی یہ ہے کہ انہوں نے انگریزوں کے دور کے اندر بھی کام کیا اور اس پورے نظام کے حوالے سے اگر بات کی جائے جو کہ ایرگیشن کا پورا نظام ہے پنجاب کے اندر یہاں باقی ایریاز کے اندر تو اس کے حوالے سے یہ ایک اکیڈمی ہے اور اس وقت ڈپارٹمنٹ کی یہ خدمت کر رہے ہیں ڈپارٹمنٹ سمجھتا ہے کہ یہ بھی لازم و ملزوم ہے اس ڈپارٹمنٹ کے ساتھ اس لیے اس وقت یہاں موجود ہیں ان سے بات کریں گے لگاری صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جو نئے پروجیکٹس ہیں آپ کے وہ کیا ہیں اور اس وقت ڈپارٹمنٹ کوئی بہتری کے لیے آپ کیا کیا کام کرے ایک تو چیز ہم جس پہ بھی فوکس کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی پرانی نہروں کو ریہیبلیٹیٹ کریں ہمارے ہاں پچھلے کئی سالوں سے ایک جو فریم آف مائنڈ رہا ہے نا وہ ہے بلڈ اینڈ نگلیکٹ بنا دو ایک دفعہ افتتہ کر دو اس کو چالو کر دو ایک دفعہ اور پھر اس کو مینٹین نہ کرو تو اس سے ہمارا جو نہری نظام ہے اس وقت اگر زیادہ سخت بات نہ لگے تو ایڈ در ورڈ آف کولیپس ہے دیکھیں نا ڈیر سو سال پرانا کوئی ایک بھی انفرسٹرکچر اینٹ اور گارے کا برک اینڈ موٹر کا جو انفرسٹرکچر ہوتا ہے نا اس کو مینٹیننس کی کانٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے پرانا اگر ہم گھر ہو کوئی تو اس کو اگر ہم نہیں ٹھیک کریں گے تو کسی دن اس کی کنڈی خراب ہوگی کس دن کہیں پہ سیم چڑھائے گا کہیں پہ اس کا دروازہ نہیں کام کرے گا بجلی کا کوئی پرابلم ہو جائے گا پائپ میں کوئی پرابلم ہو جائے گا تو کنٹینویس مینٹیننس کی ضرورت ہوتی ہے برک اینڈ موٹر کے انفرسٹرکچر کو تو ہمارا یہ جو نظام ہے اس کو بہت سخت اس وقت مینٹیننس کی اپگریڈ کی ضرورت ہے ریہیویلیٹیشن کی ضرورت ہے ایک تو ہم اس کے اوپر بھی کام کر رہے ہیں اور ہم اس میں صرف ایک بات میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں پر تو صورتحال یہ ہے کہ نئی سڑک بنتی ہے کچھ عرصے کے بعد خراب ہو جاتی ہے اور کے پیچھے جو مائنڈ سیٹ ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جناب ایک نیا ٹھیکہ ملے گا پھر اس کے بعد ایک ہی سڑک پہ کئی ٹھیکے ملتے ہیں اس لیے وہ نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا تو ریگیشن ڈپارٹمنٹ میں تو بہت زیادہ رپیئر بھرک ہے بہت زیادہ نئی کنسٹرکشن ہے یہ سارا کچھ ہے تو اس کے پیچھے یہ جو سپیرٹ ہے اس کو کیسے آپ نے توڑا ہے نئے تو ہمارے بہت زیادہ نہیں کام ہو رہے ہیں ہمارا تو اس وقت ایک ہی پروجیکٹ ہے جو بڑا میجر پروجیکٹ ہے وہ بھی ہم پندلادن خان جیلم کے علاقے میں جلالپور کنال ہماری ایک وہ ہے ہمارا کام ہوتا ہے مینٹننس کا دنیا کا جو ہے نا جی جو سٹینڈر ہے وہ ہے کہ کسی بھی برک اینڈ موٹر کے انفرسٹرکچر کے اوپر دو سے پانچ فیصد سالانہ مینٹننس کے اوپر لگنا چاہیے ہمارا جو نہری نظام ہے پنجاب کا وہ بیس سے پچیس ارب ڈالر کا ہے ٹوئنٹی تو ٹوئنٹی فائی بلین ڈالرز اس کی بھرت ہے اس کو اگر ہم اس پہ اگر ہم پانچ پرسنٹ نہیں ٹو پرسنٹ لگائیں اور پچیس ارب کی بجائے ہم اس کا بیس ارب اس کا اگر تقمینا اس کا کریں تو ہمیں اس کو مینٹننس کے لیے تقریباً ہمیں ساٹھ سکتر ارب روپے سالانہ چاہیے ہم اس کو مینٹین کریں ہمیں ملتے جو ہیں وہ چھ سات ارب روپے ہیں اتنا 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 ریبنی جنریٹ کر لیتے ہیں کہ چتنا ہم اس پہ لگا رہے ہیں اس سے ہم جو فادیت حاصل کرنا چاہتے وہ مل جائے بلکل بھی نہیں بلکل بھی نہیں ہم نے پانی کی قدر ہی نہیں کی ہمارا یہ خیال ہے کہ شاید یہ ایک ایسی چیز ہے جو قدرت نے ہمیں دی اور ہم اس کو جتنا استعمال کرتے جائیں گے یہ ہمیں رکے ہوگا پانی ایک محدود ریسورس ہے اس محدود ریسورس کو بہتر استعمال کرنا ہے اس محدود ریسورس کو جب ہم ایگریکلچر کے اندر استعمال کریں تو ایک ہم نے جو انفرسٹرکچر بنایا اس انفرسٹرکچر کو منٹین کرنے کی ضرورت ہے یہ ساری چیزیں ہوتی تھیں پہلے ایسے لیکن ہم نے پچھلے کچھ سالوں سے کچھ دہائیوں سے اس پہ توجہ دینی چھوڑ دی ہم تو بلڈ نگلیکٹ سڑک کی آپ نے بات کی نا آپ کسی بھی بلڈنگز کو آپ دیکھ لیں ہم نئی بلڈنگ بنائیں گے اس کی منٹیننس نہیں کریں گے تو کچھ سالوں میں وہ بلڈنگ گرنے پہ آ جائے گی اس کے اندر مسئلے ہونے شروع ہو جائیں گے تو منٹیننس اتنا ہی ضروری ہے بلکہ زیادہ ضروری ہے نئے منصوبے سے ہمارا یہ جو شوق ہے نا کہ نئی نئی جگہوں کے اوپر ہماری تختی لگی ہوئی ہے ہم فیتہ کاٹیں ہمارا تالیاں بجیں ہم نے یہ اس کے اندر جو ہے پروجیکٹس کی یا جو انفرسٹرکچر اس کی منٹیننس نہیں کر رہے ہیں انفرسٹرکچر کے گرے منٹیننس نہیں ہوگی تو اس کا ڈکے ہوگا ڈکے ہوگا تو وہ سروس نہیں دے سکے گی کہ جو کہ اس کو دینی چاہیے گی ہماری جو مختلف نہریں ہیں آج اپنی کپیسٹی جتنا پانی پورا لے نہیں سکریں جب وہ پانی اپنا پورا لے نہیں سکریں تو آگے جو ان کے پانی پینے والے ہیں ان تک پانی پورا پہنچ نہیں رہا تو ان سسٹمز کو ہمیں ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے منٹین کرنا ہے تو تب ہی یہ سامنے لے گئے ہیں یہ ایم ایچ صدیقی صاحب یہاں موجود ہیں ان کی کیا ایکسپورٹیز ہیں جس کی وجہ سے یہ آج تک آپ کے ادارے کے ساتھ ہیں صدیقی صاحب ہمارے ادارے کی ایسے سمجھیں کہ انسٹیوشنل میمری ہیں ان کے سامنے یہ سارا نظام بنا ہے چل رہا ہے بہترین طریقے سے چلا کرتا تھا آج بھی ہم ان سے ایک گائیڈنس لیتے ہیں ہمارے کئی دفعہ ہمارے اگر سندھ کے ساتھ پانی کی تقسیم کے ایشیوز ہیں تو وہ جو پوائنٹ آف وی ہم نے اپنا دینا ہے کہ اس کی تاریخ کیا ہے وہ کس طرح یہ بات تیہ ہوئی تھی پہلے پرانے کیا اس کے روایات تھیں کس حساب سے یہ چل رہا تھا اس کے بعد جس وقت ہماری پانی کی تقسیم ہوتی ہے جب پانی آتا ہے پنجاب کے حصے کا پانی اس کو کس نہر میں کس وقت کب دینا ہے اس کے اندر کیونکہ صدیقی صاحب کے سامنے یہ سارا نظام بنا ہے ہم صدیقی صاحب سے اس کے اوپر مشورہ لیتے ہیں کہ اگر پانی کی کمی ہے تو کس علاقے میں اس کو کیسے تقسیم کرنا ہے کہاں پہ میٹھے پانی کی نیچے کے ذرائع کے ساتھ اس کی کمی پوری ہو سکتی ہے کہاں پہ کوئی اور ذرائع نہیں ہے تو اس کو ہمیں نہری پانی دینا ہے تو صدیقی صاحب ہمیں اس کے اوپر گائیڈلز پروائیڈ کرتے ہیں اچھا صدیقی صاحب سے بھی سوال کرتے ہیں صدیق صاحب آپ نے انگریز دور میں بھی کام کیا اور آج بھی کیا اور ابھی جیسے منصر صاحب نے بتایا کہ جناب پہلے نظام بہت اچھا چلا کرتا تھا اور پھر بعد میں جو مسائل پیدا ہوئے ہیں میں اگر بات کروں کہ بیسک ریزنز جو ہیں کہ تھوڑی سی آپ کے جس کو سنگل آؤٹ کر کے بتائیں کہ جناب یہ یہ جو یہاں فگر آؤٹ کریں کہ یہ یہ چیزیں ہی سی تھی جس کی وجہ سے آج ہمارا ڈیٹریشن کا ہم شکار ہو گئے اور دوبارہ ہم اس کو اٹھا کیسے سکتے ہیں کیا آپ اپنے جو تجربہ اس کی روشنی میں بتائیں اس میں گزارج یہ ہے کہ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہماری ملک کی آبادی جو ہے وہ بہت جدہ بڑھ گئی ہے اور ہمارا جو ایریگیشن نظام پنجاب میں ہے یہ ڈیزائن ہوا ہے سسٹی سیون پرسنٹ انٹینسی میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہنڈرڈ ایکڑ کے پیچھے ہم صرف سسٹی سیون ایکڑ کو سال میں پانی دیتے ہیں جبکہ اس وقت ضرورت پانی کی بہت زیادہ ہے اس وقت جو ایکچول ایگری کلچر یا ایریگیشن ہو رہی ہے وہ ہمیں کوئی ہنڈرڈ فورٹی ہنڈر ففٹی پرسنٹ کے قریب ہو رہی ہے اور اس لیے عوام کاشتکار ہمارے مجبور ہیں کہ چونکہ پانی نہر کا پانی کم ہے اس لیے وہ زیر زمین پانی پر کوئی استعمال کریں اور ٹیویلز لگائیں اور ٹیویلز ایک بہت بڑی مہنگی چیز ہے اس کا ٹیویلز کا پانی بہت مہنگا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں نہر کا پانی جو کافی سستا ہے اس لیے اس وقت ضرورت یہ ہے کہ اگر ہم اپنے نہری نظام کو اپڈیٹ کریں اس میں پانی زیادہ دیں ہم کم از کم سو فیصدی پانی ایریا کے حساب سے دیں تو اس میں کچھ بہتری آ سکتی ہے اچھا ایک بات جو ہے کہ جو پاپولیشن زیادہ ہو گئی اب چائنہ کی دنیا کی سب سے بڑی پاپولیشن ہے لیکن سب سے بڑا گروئنگ کنٹری وہی ہے ہر لحاظ اگر ہم دیکھے تو ملک بھی وہی ہے رکبہ بھی ان کا عبادی ان کی بڑھتی چلی جا رہی ہے اور اب بچے بھی زیادہ تو انہوں نے وہاں کوئی پلننگ کی ہے پاکستان کے اندر بشک پاپولیشن بڑی ہے لیکن ہمارا سسٹم جو ہے اس طرح اپگریٹ نہیں ہو پا رہا اور دوسری ایک بات یہ کی جا رہی ہے کہ جناب یہاں پانی کی کمی ہے پاکستان کے اندر یہ کی ہے کہ شورٹیج آب آٹر کا ہمیں سامنا ہے تو اس کیرسری کے ساتھ اگر آپ اپنے نظام کو بڑھاتے ہیں تو پانی کی جو شورٹ فال ہے اسے پورا کیسے کریں گے اس وقت جو ہمارے پاس پانی ہے اس میں سے ہم کوئی تقریباً تیس ملین ایکر فوٹ پانی ہے جو ہر سال ایوریج سمندر میں پھینک رہے ہیں اگر اس پانی کو ہم سٹور کر لیں ہم سٹوریجز بنا لیں تو ہم بہت ساری ہماری مشکلات جو ہیں اس کا حل ہو سکتا ہے ہم اپنے نیرو میں پانی زیادہ بھی دے سکتے ہیں زیادہ عرصے کے لیے بھی دے سکتے ہیں زیادہ زمین کے لیے بھی دے سکتے ہیں تو اس لیے جو سب سے اہم ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں سٹوریجز بنانی چاہیے نئی ڈیمز بنانی چاہیے اور جتنا پانی ہم جمع کر سکتے ہیں سٹوریجز میں وہ کریں اس کا اس کے دو فائدے ہیں ایک فائدہ تو یہ ہے کہ ہماری ایگری کلچر ریکائرمنٹ پوری ہو جائیں گی دوسرا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے ہر سال جو سلاب سے تباہی ہوتی ہے نقصانات ہوتی ہیں اس پہ گورنمنٹ کو اتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے اگر ہم اس کو پانی کو سٹور کر لیں تو ہم دریاؤں میں اتنا ہی پانی چھوڑیں گے جتنا کہ دریاؤں میں پانی لے جانے کی کپیسٹی ہے اچھا منصر صاحب یہ بتائی گا کہ جیسے انہوں نے بتایا کہ ہمیں ریزروائرز بنانے چاہیے بہت سارے اور ڈیمز ویرا کی بات کی ہے تو کیا آپ کے ادھر یہاں پہ کوئی ایسی ہے سسٹم کے جس کے تحت آپ نہروں میں جب پانی دیتے ہیں یا آپ کے ذمہ کو یار ہم بھی کوئی ریزروائر بنا دیں آپ کا دیپارٹمنٹ بھی چاہے چھوٹی چھوٹی سطح پہ ہو ہم اس سلسلے میں بالکل کام کر رہے ہیں ہمارا جو پورٹوار کا علاقہ ہے اس کے اندر بارشیں ہوتی ہیں تو پورٹوار کے اندر ہم سمال ڈیمز بنا رہے ہیں پچاس کے قریب چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنیں گے یا ایریگیشن ڈیپارٹمنٹ کر رہا ہے ہم اس میں چھوٹے چھوٹے ڈیمز بنائیں گے اور وہ اس علاقے کے کام آئیں گے دوسرا ہمارا ایک بہت بڑا ریسورس ہے پانی کا جو کہ اس کو ہم ابھی کنسٹرکٹیو لینئے استعمال کر رہے ہیں وہ ہے کوہ سلمان رینج کے اندر جو ہمارے پہاڑی نالے آتے ہیں ہل ٹورنٹس جو آتے ہیں نا ان کی منجمنٹ کا ان کو اگر ہم ڈیم اپ کر لیں گے تو وہ بھی تقریبا ان کا پوٹنشل جو ہے تقریبا دو ملین ایکڑ فیٹ کے قریب ہے کہ ہم وہاں پہ کر لیں گے بہت بڑا ایک وہاں پہ ڈیم کمپیریٹیو لی بڑا چشمہ سے بڑا اس کا ریزر وائج ابھی سب سے بڑا منگلہ ہے پھر تربیلہ ہے پھر چشمہ نا چشمہ سے بڑا ایک جو ریزر وائج ہے وہ ہمارا مرنج ڈیم کے اوپر ایک بن سکتا ہے جو کہ تقریبا پوائنٹ ایٹ ملین ایکڑ فیٹ کا وہ ہوگا تو یہ ساری ان چیزوں کے اوپر یہ ابھی اس دفعہ ہم بار بار وہ کہتے تھے تو وابڈہ والوں نے مرنج ڈیم کی اس وقت ٹیک اپ کر لیا ہے اس کو وہ لوگ اس کے اوپر سٹڈی کر کے وہ کریں گے اس کے بعد ہم پنجاب حکومت جو ہے ہم بھی دو ڈیم ڈیراغازی خان کے ہل ٹورنٹس کے اوپر بھی بنانے کے اوپر کام کر رہے شروع کر رہے ہم لوگ تو سمال ڈیمز ہی کر سکتے ہیں بڑے ڈیمز جو ہیں وہ تو وفاقی حکومت کے دارہ اختیار میں آتے ہیں پانی کو بہتر استعمال کرنا بھی ایک بہت بڑی ہماری جو نا کمی ہیں ہم دنیا کے in efficient ترین users of waters میں سے ہیں پاکستان تقریباً ہم جو ہے ایک سو تیس گرام پیدا کرتے ہیں agriculture produced ایک کیوبک میٹر میں سے ہمارا ہمسایہ ملک ہندوستان تین سو نوے کرتا ہے چائنا تقریباً ساڑھے آٹھ سو کرتا ہے امریکہ چلے جائیں تو وہ تقریباً one sixteen hundred کرتا ہے one point six kilo grams کرتا ہے ہم پانی کو efficiently استعمال نہیں کرتے ہم نے اپنے جو ہم نے پانی دینے کے طریقے ہیں نا جی وہ حضرت موسیٰ کے وقت میں بھی دریائے نیل میں سے پانی نکال کے تو وہ flood irrigation کر دیا کرتے تھے بھر دیا کرتے تھے اپنے کھیتوں کو اور اس سے وہ کرتے تھے تو ہم آج تک اسی قسم کی irrigation کر رہے ہیں ہمارے agriculture کے اندر بیج بہتر ہو گئے ہمارے حل چلانے کے بہتر ہو گئے ہمارے پاس pesticide آ گیا لیکن پانی دینے کے طریقے ابھی تک ہم وہ ہزاروں ساتھ پر آئے کرتے ہیں تو اس کے اوپر upgrade کرنے کی ضرورت ہے ہمیں بہتر ہمیں نے کہا ہماری آبادی بڑھتی جا رہی ہے تو بڑھتی جا رہی ہے تو ہماری food requirements بڑھتی جا رہی ہے ان food requirements کے پورا کرنے کے لیے ہمیں پانی چاہیے ہمیں اپنے زراعت کو expand کرنا ہے اس پانی کو بہتر استعمال کریں گے تو تب ہی یہ بہتر ہوگا اپنے چائنہ کی مثال دی چائنہ کی آبادی بہت بڑی ہے تو چائنہ تو پھر import کر رہا ہے نا ہر چیز ساتھی ان کو خوراکی جیسے ضرورت پڑھ رہی ہے وہ خوراک import کرتے جا رہے نا اس وقت تو چائنہ جو دنیا میں یہی دیکھ رہا ہے وہ مختلف جگہوں پہ زمینیں ہزارہ ایکڑ کے اندر lease کر کے اپنی food security کے لیے وہاں پہ وہ لوگ import کریں گے وہاں پہ وہ کریں گے چائنہ والے اپنا پانی efficiently استعمال کر رہے ہیں جتنا پانی ان کے پاس ہے اس کو efficiently استعمال کر رہے ہیں ہمارے پانی کی efficiency بہت کام ہے استعمال کی efficiency بہت کام ہے سب کوئی نئی جو ہے نہر نکال رہے ہیں آپ وہ کیا ہے اسی ذرا ڈیٹیلز بتا دیں ہماری ایک کبھی ہم یہ پندلادن خان کے علاقے میں اور آگے خوشاب تک جائے گی تقریبا سوہ سو کلومیٹر لمبی ایک نہر ہوگی جو کہ تقریبا پونے دو لاکھ اکڑ کو سہراب کرے گی اور یہ ایک ایسا پروجیکٹ تھا جو انویجن تو ایٹین نائنٹی ایٹھ مددہ سو سال سے اوپر سے پہلے یہ انویجن ہو گیا تھا لیکن اس پہ عملی جامعہ نہیں پہنایا جا سکا تھا تو اب جو ہے اس کے لیے ہم نے سارا کام کر لیا ہے ہم اس کے لیے تیار ہیں اور انشاءاللہ اس پہ اس پہ کام بھی کچھ تو شروع کام اس کو کون دیکھ رہا ہے اس کو کون دیکھ رہا ہے ہاں کوئی سب ہمارے جو ہیں اس پروجیکٹ کے پروجیکٹ ڈائریکٹر ہیں اس وقت اور یہ اس کی مزید تفصیل آپ کو یہ زیادہ میں ہے جلال پور کنال پروجیکٹ جو ہے یہ ایٹین نائنٹین ایٹس جب رسول بھراج پہلی دفعہ بنا تو اس وقت انگریز نے اس پروجیکٹ کو جو تھا وہ اپنے مائنڈ میں رکھا اور اس کے لیے جو ہمارا ایک ایسنشل سٹکچر ہوتا ہے بھراج پہ اسے کہتے ہیں ڈیوائیڈ وال تو وہ رائٹ سائیڈ پہ ایک ڈیوائیڈ وال اس نہر کو بنانے کے لیے انہوں نے کنسٹرکٹ کی تھی پھر جب ہم نے انڈس وارٹر ٹریٹی کے تحت نیا رسول بھراج بنایا اپنے پہلے پرانے رسول بھراج سے کچھ سات سات سوٹ ڈاؤن سین تو پھر بھی ہم نے اس وال کو جو ہے دوبارہ ڈیوائیڈ وال کنسٹرکٹ کی it means کہ we are planning for a new canal that is the جلالپر canal یہ نہر ڈسٹرک جیلم سے ڈسٹرک جیلم تحصیل جیلم سے شروع ہوگی رسول بھراج سے اور ڈسٹرک خوشاب تحصیل خوشاب میں جا کے اس کا انڈ ہوگا ایک لاکھ ستر ہزار اکر جو رکبہ اس سے سہراب ہوگا چھبیس موازات کو ہم نے پینے کے پانی کے لیے اس کی allocation چالیس کیوسک رکھی ہے وہ آگے جو infrastructure ہے وہ ہمارا public health یا local government جو ہے وہ develop کرے گی ان چھبیس موازات کو جہاں زمین کا پانی کڑوا ہے وہ water supply ہماری اس نہر سے دیں گے اس نہر میں پھر ہم سولہ جو ہے flood caring channel بھی بنا رہے کیونکہ یہ ایک high level channel ہے پہاڑ کے دامن میں سے یہ گزرے گی salt train میں سے تو یہاں پہ جتنی بھی torrential floods ہیں جو بارشی ہوتی ہیں جو بارشی ہوتی ہیں بارشی ہوتی ہیں آتی ہیں ان کو cattle کرنے کے لیے ہم نے یہاں جو ہے cross drainage works جو ہے construct کر رہے ہیں اور ان کا پانی جو بارشی پانی ہے پھر ہم drainage system develop کر رہے ہیں جو جا کے دریا میں اس کو جو ہے dispose کرے گا اور بارشی پانی کو بھی یہ care کریں اور seepage water کو بھی جے کریں کیونکہ یہ area جو particularly خیوڑا side کا area ہے salt train کا وہ water log بھی ہے اور وہ salinity بھی وہاں بہت زیادہ ہے salts چونکہ salt range ہے تو ان دونوں کو cater کریں گی ہماری یہ جو 16 channels ہیں اس میں ہماری 23 district ہیں اور 7 miners ہیں جو ہے اور مختلف اور جو ہے ہمارے irrigation کے necessary structure بھی اس میں ہیں outlets غیرہ بھی پھر ہم نے اس project میں command area development کو بھی رکھا ہے جس سے ہم تقریباً پانسو کے قریب پانسو سے کچھ کم water courses بنائیں گے ہم solar جو ہے یہ agriculture department کے ہے solar to help ہم بھی لگائیں گے اور تقریباً ہم نے 2000 acre area کو high efficiency irrigation system بھی propose کیا ہے کہ بھی یہ ہم اس کا یہاں ایک جسے کہتے آپ پائنیر project تھوڑا سا کریں گے کیونکہ یہاں بہت سا area جو high level ہے gravity سے اس کو پانی نہیں مل سکتا ان لوگوں کو بھی incentive یہاں ملے اور پھر وہاں agriculture department نے farmers کی training کے بھی program بنائے ہوئے اور یہ سارا کام جو ہے Asian development bank کے تعاون سے ان سے ہم نے ایک قرضہ لیا ہے جس کے تحت ہم کر رہے ہیں project اس وقت بالکل ریڈی ہے پہلا تین packages میں ہم نے اس کام کو مکمل کرنا ہے پہلا package جو ہے ہمارا award ہو گیا ہے اور ہم نے agreement sign کر لیا ہے ground breaking ceremony انشاءاللہ اسی ماہ میں prime minister of Pakistan جناب عمران خان صاحب کریں گے ہمیں جب بھی وہ time دیں گے اور اس کے بعد جو ہے کام بچ سے وہاں شروع ہو ہے تو پھر regular کام شروع ہو گیا اس project کے تحت ہم 8400 acre land بھی acquire کر رہے ہیں جہاں ہم نے بنانی ہے نہر جہاں ہم نے اپنا نہری system پورا بنانا ہے اس کے لیے ہم نے پیسے تو سارے جو ہیں district land acquisition collectors کو جمع کروا دیئے ہیں اور ہمارا land acquisition کا process جو ہے وہ اس پہ کام ہو رہا ہے پہلے package کی ہماری land تقریبا جو ہے وہ لوگوں کو پیسے دے کے تو ہم نے ان سے لے لی ہے اور کام شروع ہو جائے گا package two بھی جو ہے ہمارا وہ بھی اس وقت تقریبا ہم ایک ڈیر ماہ میں award کر دیں گے اور اگلا package تین ماہ اور لگیں گے وہ بھی award ہو جائے گا چار سال کا یہ project ہے ایک سال اس کا defect liability period ہے تو یہ جو ہے پوٹھو ہار کے area میں پہلی نہر ہے پوٹھو ہار کے area میں یہ پہلا نہری نظام میں اور پنجاب irrigation department تونسہ بیراج کے بعد جہاں سے ہم نے مدفرگر کنال اور ڈیراغازی خان کے نال نکال دی تھی اس کے بعد یہ سب سے بڑا project take up کا ہے thank you جو سوال میرا رہ گیا میں اچھا ہوں کہ وہ بھی ذرا کر لوں یہ جو نہروں کے اوپر بجلی بنانے کا جو کام ہے بجلی بن جاتی ہے وہ اس حوالے سے بھی آپ نے کچھ کیا آپ کا دو دو قسم کے وہ ہیں ایک تو ہے کہ run of the river بہتے ہوئے پانی کے اوپر تربائنج لگا کے اس میں کرنا ہماری وہ جو sites ہیں وہ identified ہیں اور ہمارے نیٹ کے اوپر ہماری site کے اوپر وہ جو مواقعیں وہ دی ہیں it is open for everyone anyone can come in اور اگر کسی نے کرنا ہے وہ لیکن پشلی حکومت کا somehow جو focus تھا وہ بڑے کوئلے کے پلانٹ اور اس طرح وہ تھا تو اس طرح لوگوں نے زیادہ توجہ نہیں دی ابھی جو ہے یہ irrigation اور power division الگ الگ ہو گئے ہمارے پاس اب پہلے irrigation and power کے منسٹری پہ پاور کے الگ منسٹری جو یہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ کر رہے ہیں تو وہ sites تو identified ہیں people are welcome to come do it ہم تو پانی دیں ہمارا تو پانی چل رہا ہوگا ہمیں تو کوئی وہ نہیں یہ energy department والے اس پہ کام کریں گے دوسرا ایک چیز جو ہے کہ وہ نہروں کے اوپر solar panels لگا کے اس کے دو فائدے ہیں ایک تو یہ کہ جو ہمارے ملک میں گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے تو ہماری پانی کی evaporation ہوتی ہے تقریباً دس ویصد کے قریب estimated ہے کہ evaporate ہو جاتا ہے تو جب اس کے اوپر solar panel آ جائیں گے تو وہ evaporation کم ہو جائے گی اور solar panels کے ایک وہ چیز ہے کہ جب جانے لگ جاتی ہے ہماری گرمیاں تو پچاس پاون پچپن تک جاتی ہوتی ہے نا تو جب وہ چالیس دگری سے اوپر temperature جاتا ہے تو solar cells کی efficiency جو ہے effect ہونے لگا جاتی ہے جب ان کے نیچے تھنڈا پانی نہر کا گزر رہا ہوگا تو ان کا temperature اتنا نہیں بڑھے گا تو اس کی efficiency بھی بڑھے گی اور ہمارا پانی بھی بچے گا دونوں چیزیں ہوں گی تو یہ دونوں projects available ہیں جن لوگوں نے private parties are most welcome to come in and investigate this لیکن اس کا جو ہے متعلقہ محکمہ جو ہے وہ power والے ہوئے بہت شکریہ آپ کا جی ناظرین محسن لگاری صاحب جو اس وقت provincial minister irrigation کے ان کے ساتھ ہماری پرہ ڈیٹیل بات چیت ہوئی پروگرام کا وقت ختم ہو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی رحمتوں کے سائی میں رکھیں اپنے مزبان حسن زیادہ کو اجازت دیجئے اللہ حافظ مزبان حسن زیادہ کو اپنی رحمتوں کے ساتھ